کانو یعملون کس عظیمت کے تھے مالک یہ نفوس قدسی دیے ہماری سیمن کاریہ کو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں بقت کے ہاتھوں وہ کڑی جھیل گئے صرف اسلام کی خاطر فقط اللہ کے لیے جان پہ کھیلنا آتا تھا انہیں کھیل گئے آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں اللہم سل على محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد و بارک و سلم و صلی علی حمد و سنا اللہ جل جلالہ و باستے درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور توالے پیرو مرشد رہبر و رہنما امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائناتِ قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ سلنا اللہ علیہِ و آلہی و أصحابِ ہی و سلم واسدے میرے پیارے 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 دوستوں بزرگوں بھائیوں معززینِ کرام اور میری قابلِ صد احترام معاو معزدات واہنوں عزیز طعبائے کرام و معززہ طالبات اللہ دی بارکہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال سال دا پہلا مہینہ اور جنوری دی سترہ تاریخ مرکزی جام مسجد بدنی اہل حدیث گلی نمبر چھ محلہ برکت پورا دے اندر آج دا ایک ناچیز ادنا دے طالب علم دا جمع خطبہ جمع مناقض کی تا گیا اللہ تبارک و تعالی اس خطبہ جمع تل مبارک نو اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے خوش قسمت لوگ ہو جڑے اللہ دے مہمان بڑے بیٹھے ہو اور سوالہ کہندہ ہے میرے کارند اے اللہ دا کارے نہ بولو کہ نہ کارے اللہ دا کارے اسی اللہ دے مہمان میرے کار کوئی آوے میرا مہمان تو اڈے کار کوئی آوے تو اڈا مہمان اللہ دے فضل اللہ لسی بخاری شریف پڑی ہو یہ اور او عمل کر نواز دے یہ نہیں کہ دوسر حدیثاں سنان کے بس سنان کے گزر جانا نہ نہیں سنیاں حدیث دے الفاظ رے کہ جڑا بندہ اپنے مہمان دی عزت نہیں کردہ او دا اللہ دی ذات تے بھی ایمان نہیں اور آخرت دے دن تے بھی او دا ایمان نہیں اگر کسے انہوں کو شاک ہوئے نا ایک فیصد بھی شاک تے کدی ساڑے کو لاکے بیک لوے پتہ چلے گا کاری محمد یاکوب فیصل آبادی اے گاردے اتو تو ہی واہ سردہ پھردہ یہ اندروں بھی محلوی ہے راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے کیوں میرے بھیر تو اٹھے تُس ہی دے ماشاءاللہ جانے پہچانے ہو کسوٹی اندر پرکھے ہوئے اللہ دے فضل نال جدوں میں آئیدہ ہے اکھاں فرش راہ کردن دے ہو دل فراہ کر کے مہمان وادیاں کردے ہو ماشاءاللہ تے اسی ایس میلے سارے رب دے مہمان کیوں دی؟ اللہ کہندہ ہے میں اپنے مہمان دی مہمان وادی جیڑی کاٹ تو کاٹ کرنا ہو جنت اندی ہے آہ سبحاناللہ پھر اگلی حدیث آن دی یہ حدیثِ قدسی یعنی الفاظ اللہ دے ہو پیارے نبی دی زبان چو ادا ہوئے ان قرآن دی آیت نہ ہوئے انہوں کہندر حدیثِ قدسی ہے جی ایک مفہوم آسمانہ تو میرے نبی دے دل اندر ہلکا کر دیتا گیا یا الہام کر دیتا گیا یا پھر جبریل دے ذریعے مفہوم بعد دا دست دیتا گیا کہ الفاظ نبی پاک آدھا فرمان وہ اللہ دی مرضی نہ لی اندینے الفاظ نبی بول دا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا لیکن جنے الفاظ آسمانہ تو اتر کہ اللہ یہ کہندہ پہ ہے انہوں حدیثِ قدسی کہندہ ٹھیک ہے نا حدیثِ قدسی ہے اللہ کہندہ ہے جنتوں کاٹ میں اپنے مہمان دی مہمان نوادی کرا تھے میں انہوں شرم آن دی شرمانہ کھڑا لیا بادشاہ اے بندے تیرے کو لوگ کو جنہیں مانگ دے اللہ سونیا تیری جنت دا سوال کر دے ہاں جنت کے حق دار کون آج یہ تو ہی مضمون شروع کریے توجہ فرمانا عرش والے نے قرآن پاک اندر رشاد فرمایا سبحان اللہ فرمایا جی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ بے شک سبحان اللہ اللہ سونیا کتنا پیارا اعلان فرمایا اللہ کندھنے جڑے لوگانے کوری کہے چھڑیا رَبُّنَ اللَّهِ جنہیں اکوری کہہ دیتا ساڑا رب اللہ ہے اے دے بعد انہ دیاں چمڑیاں اُدھیڑ دیتیاں گئیاں انہ دے پچیاں نو سامنے زبا کر دیتا گیا انہ دے مال منی سب کو جو جار دیتا گیا جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے لیکن رَبُّنَ اللَّهِ لَكَنْ تو بَاد نہیں آئے اللہ فرمایا سونیا اتنا کہہ کے نبھا دینا تیرا کام اللہ فرما دینے آواز کٹ آواز کٹ چاہی دی بہت کٹ ہاں آواز کٹ چاہی دی بیس تھوڑی جی دے دے بیس سیٹھی دی آواز تو بلکل ختم ہونی چاہی دی اے در ایک نا درہ اے در ایک بس ٹھیک ہے نا اسی یہ دے باسترہ انہوں پڑھانا لہا بھی تنا نہیں جانتا جتنا ہی جانتا ہے الحمدللہ چلانا لہے تے جاننا کی اے در ایک نا درہ میں یہ عرضیں کر رہی ہاں میرے پیارے بیر سوچھو فرمانا درہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جناب ربن اللہ کہہ کے نبھا دینا تیرا کم جنت محلات عطا کر دینا میرا کم اللہ کہہ دے نالی فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ سُنیا تُو ربن اللہ کہہ کے تم مستقامو فرمایا استقامت میں نادیم تے ٹٹ جانا پکا ہو جانا اللہ کہندہ ہے بس جن لوگ آنے کہا ربن اللہ آمن تو باللہ ترمجی دی عدیس سناؤں گا سیسنہ دنال جی آمن تو باللہ جنہیں کہہ دیتا ہے درول اللہ ایلاغ اِلَّا اللہ ایک پیری کہہ تھا نا اِذِ بَعْد ثُم مَسْتَقَامُ اللہ کہہ دا ہے بس جو دیتے پکا ہو گیا ثُم مَسْتَقَامُ پھر اس پہ ڈٹ گیا ہے پکا ہو گیا فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا غُمْ يَحْزَانُونَ اُنانو خوف بھی نہیں درنے دا ذرہ برابر اپنا خوف نہیں اپنے دوسرے آدھا غم نہیں دوسرے جڑے ایمان والے ربن اللہ کہہ کے نبھان والے اپنے مومن بھائیاں دے بارے اندر بھی اُدھا دارتے خوف ختم ہو گیا لفظ خوف پورے قرآن پاک اندر اپنے واسطے بھولیا گیا حُزن دا لفظ دوسرے واسطے بھولیا گیا یعنی دوسرے دا غم دوسرے دا خوف کہ فلانویں تکلیف نہ پہنچ جائے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نو خوف خوف غارے سور اندر بیرے عامنا دلال مصطفیٰ دا کیوں جی اللہ فرمایا ولد سونیا آنکھ دے ابو بکر ابو بکر لا تحضن ان اللہ معنا ابو بکر میرے بارے جغام نہ کر اللہ سڑے دعا دے نہ آلے اونگا سمجھائے گی اگلی میں بات جو عرض کر رہے ہیں اللہ فرما دائے فلا خوف علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اُلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اُلَا 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 اِكَ منَع یہی لوگ آجانی اصحاب منَع والے لفظ جنت مانا جنت ہو گیا فرمایا یہی تو لوگ جنت والے جنت کے حق دار ایک دو دن کے لئے جنت نہیں ہے خالی دین نفیحا ادھے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گئے نال فرمایا جزائن بیما کانون یعمالون فرمایے ند عملہ دا بدلائے جی جی ادھر بیکھنا ترمزی شریف دی عدیث سہی سند نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کوئی ایک بندہ خاضر ہویا کہہ دا اللہ دے نبی زیادہ مسئلے میں نوی یاد نہیں ہونے ایک کوئی مسئلہ اجداد بتلاو اور مسئلہ پچھنے دیلوڑ نہ پوے پیارے محبوب فرما دے قل آبنت باللہ سونے آئے ایک بری اپنی زبان جو کہہ دے کہ میں اللہ تے ایمان لے آیا ایک بری کہہ دے قل کہہ دیجئے کہہ دے میرے سونے صحابی آمنت باللہ میں اللہ تے ایمان لے آیا پھر جو خندہ ہو جائے تم مستقم اے جی حدیث دا ترجمہ تم مستقم پھر دیتے پکا ہو جا جاتے نوہور مسئلہ پچھنے دیلوڑ نہیں سدہ جنت اندر جائیں گا جنت کے حق دار کون اے درویگھنا میرے پیارے ویر باتاں دور نہ نکل جائیں دل تے چاند ہے کہ میں آج قرآن دیاں چھڑیاں لاؤں لیکن کتھو پڑا تھے کتھو نا پڑا لینہ لگیاں ہویاں ایتاں دیاں میں جی رکوں ہاں دے رکوں اس مضمونتیں موجود نے چلو ایک دو مقام ہور پڑھ گے اپنی باتوں آگے ٹھورنے ہاں ہر شاہ والے فرمایا ہے دوترا مقام انہ الذین قالو ربنا اللہ ثم استقاموا تتنسل عليهم الملائکة ألا تخافوا ولا تحسنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّهِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اللہ فرمایا جنتیاں بشارتان تو آٹھے ہواستے اور جڑی جنتا تو سنالبادہ کی دا گیا ہے ایک ہور مقام آیا تیزر اللہ کری نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَارَا فرمایا اوہ لوگ اللہ کو لجڑے جننے والے اے ہی جنت دا جنت کا حق دار بند دا مین سرٹیفکیٹ اندر صاف کا لے سونیاں صاف دل والا ہی صاف جنت اندر حق دار بندے گا صاف جنت اندر صاف دل والا جائے گا جس دل اندر کی نہ حسد اپنے پرامان بارج بول ساڑ ہوئے ہر ویلے اندر پڑ دا ہی رند ہے ہائے ہائے انہوں کیوں عزت مل گئی انہوں دی عزت دے در پہ رند ہے ہر ویلے فرمایا اوپا میں نمازہ بھی پڑی جائے حجامی کی تیجاوے عمرے کر کے آوے جو عمر دی کرے لیکن اندر صاف نہیں تے اللہ دی پاک صفاب جنت دا حق دار نہیں بن سکتا جنت کے حق دار کون اے دروے کھو تقویٰ اختیار کرنے والے دل اندر خلوص ہوئے گا خالص توحید منے گا خالص نبیدی سنت عمل کرے گا خالص دل ہو جائے گا خالص دل والا خالص تفاق صاف جنت اندر جائے گا گال سمجھے آجی گال سمجھنا ذرا میں مختصر ٹو دی پوئنٹ بات کر رہا میرے پیارے ویر اللہ کریم نے فرمایا رب سو نے فرما رہنے ربا ہم ایس جملیاں تھی غور نہیں کی تا کیوں ترجمہ نہیں نا جاندے ترجمہ پڑے ہوں دے پھر پتا لگتا ہے آواز کدر رو جا رہے تھے تاکڑیاں پڑیاں جا رہی ہیں ترجمہ جلتا کریدہ نا اوہ تب عربی تھی جڑی سپرٹ ہے نا اوہ دے کمی آ جاندی دور جاندے کہ ہوجی جلے پڑھ دیا پڑھ دیا ترجمہ ذہن چوہ سبحان اللہ سن دیا سن دیا کیا بات ہے فرمایا لوگ فرمایا جڑی اللہ کو لوڈرنے والے ربا ہم ربا ہم ربا ہم ربا ہم دا مطلب ہے اپنے رب سے ڈرنے والے نا تقوی وَسِيقَ الَّذِي نَتَقَوْ رَبَّهُمْ گروہاں دی شکل دے اندر زمر کہندے رہے عربی اندر جتھے نو پارٹی نو کافلے نو بہت بڑی جماعت نو کیوں جی جتھا ہوئے بڑا بڑا کافلہ ہوئے کٹھائی فرمایا کافلے آن دی شکل دے اندر جماعتہ تے گروہاں دی شکل دے اندر سولے آتے ایک بہت بڑے جناب ہم جی اللہ اکبر بہت بڑے کاروان دی شکل اندر انہوں جدو جنت قریب لے آن دا جائے گا ایتا مطلب ہے دل اندر تقوی اختیار کرنے والے ہی جنت حق دار بن گے اے دیکھو گل پوائنٹ دی بڑی قرآن نے بیان فرمایا اللہ کریم فرما دے نے جدو جنت قریب لے آن دا جائے گا جو ہی جنت قریب آن گے جنت دروازے کھول دیتے جان گے جنت دا دربان کہے گا وَقَالَ لَكُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قِبْ تُمْ فَدْخُلُوْغَ خَلِدِينَ کہے گا سلامتی ہیں ہون تو مبارکہ ہون چنگے رہے ہو اللہ دی توحید نو بان لیا کیوں جی دل نو صاف کر لیا اللہ کلو ڈر دے رہے ہو سبحان اللہ اللہ دا ڈر دل اندر بسا لیا ہنی تقوی دا زیور پہرا لیا دلو دماغ دی بہار تقوی نو بڑا لیا ہون فرمایا عرشان والے نے ہون جنت دے اندر داخل ہو جاؤ تے سلامتیاں دیں آوازاں مبارکہ با بسول کر دے ہوئے سلامتیاں لے دے ہوئے آہا سمجھائی نا جڑا مطربے خوئی بند ہے جڑا مچار مچارا بھوڑا دین تو دور ہے انو والا میرا بیر جنہیں قرآن نہیں پڑھے احادیث دا پتا نہیں علم تو دور ہے وہ تے پاکستان دے اندر ہی کو جنت بنای پھر دائے بڑھ دیاں ہی ٹمبے ڈانگاں پرستی آنے اور نکل دیاں ہی ٹمبے ٹمبے لیکن نانا جڑی اللہ دی جنت آسمانہ تو پار اللہ دی عرشدے نیچے گئے جڑی جنت اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اللہ مومنانو اتا فرمان گئے توحید اپنان والے انو اتا فرمان گئے اللہ کریم تقوی بالے انو اختیار اور جنتا حق دار بنان گئے اللہ کریم فرمان گئے فرشتے اور ڈیوٹیاں لگ گئیاں میری طرف انو آکو سلام علیکم کہہ دےو انو سلام علیکم طب تم طب تم فدخل اوگا خالدیل اے جے قرآن اے جے قرآن دی بہار جی جی میرے پیارے ویر باتان دے پھر دور جان دیاں بہیاں نے اے دروے کو مثالا ایک دو تیم چار نہیں کرونا دے حساب نہ لوگیں جدے کہ جنہ نے اللہ اکبر اللہ جنہ نے اللہ کریم تو اللہ کریم تو ڈر دے رہے اللہ اکبر اللہ توحید پکے رہ گئے تقویٰ افدیار کرنے والے یہ تے کرونا لوگ نے نہ انہ چوئے کوئی مثال دے ماں بات لمبی نہ ہو جائے زیادیاں مثالاں دے اندے چکر دے اندر زیادہ دلائل دے اندے چکر اندر باتی نہ دھوری تو دھوری رہ جائے اس واسطے ارز کرنا چانا اونا مچو سب تو پہلے جنہ دین واسطے اپنی اہدیاں تڑوان دے رہے ماران کھان دے رہے اونا دا ناجس سے کی دنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کلمہ جو پڑھ لے آئے ادھرو کلمہ دا برد کر دے پہنے اوہ مئیہ گھار آیا ویک دائے میرا غلام ہو کے کلمہ محمد صلی اللہ سلم دا بردہ پہ آئے اسے بہنے غصے اندر لال پیلا ہو گیا ملک علی محمد سمسام رحمت اللہ آہا سبحان اللہ کروڑوں ملک تے راجبوت تے انساری تے جناب چودری میئے اک پاسے بابا جی سمسام اک پاسے اللہ اکبر اللہ نے کیا شان عطا فرمائی جی جی فرما دیکھی نے کہ امیہ غصے جلال پیلا ہو کر کے کہندہ لمبی بات دو گھنٹے ہاں دی بات دو تین منٹہ اندر واہ بابا جی کبال نہ کر دی ہاں کہندہ امیہ تے نو مل لیایا میں بیٹھے نکمے نو اناج خوایا میں بڑھ گئائیں مومن آج بتائے پایا میں حضرت بلال اگو آخو پکار دا نام محمد والا کار دے ٹھار دا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی نو امیہ کہندہ ہے کہندہ امیہ تے نو مل لیایا میں بیٹھے نکمے نو اناج خوایا میں بڑھ گئائیں مومن آج پتائے پایا میں حضرت بلال اگو آخو پکار دا نام محمد والا کار دے ٹھار دا حضرت بلال رضی اللہ تعالی نو سن دے آئے تے کہندے آئے کہندے نے پوجھ پوجھ بھت ساری عمر لنگھا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی بوجھ بوجھ بھت ساری عمر لنگھا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی بھلی آئے کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کار دے ٹھار دا حضرت بلال اگو قدی ریتان تے گھسیٹ تے پھر دینے قدی پتران تے کھچی پھر دینے بابا جی کہندے نے ریت تے پتران تے پھر نہ گھسیٹ دے بدلتے داغ پہ گئے جو پھلنے چھیٹ دے درد مد دل ویک اکھاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ٹولا ہرگز کو فاردہ نام محمد والا کار دے ٹھار دا حضرت بلال صدی اللہ تعالیٰ سارے دے سارے سردار مل کے پکر لے دینے مار 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 کر کے دنگویا کر دینے سیدنا بلال پہ خوش ہو جانے رے ایک پراؤں کے بے جانے رے کتوی دیر بعد بلال روش ہندائے ایک ادر بلال اجتا کہ تیری سزا نہیں مکی تھاک گئے شائی کٹ لئیے دم لے لئیے تیری خبر لے لے لیا حضرت بلال نو کہہ دنے او بلال یا تے دین چھڑنا ہوئے گا محمد دا کلمہ چھڑنا ہوئے گا یا اپنی جان گوا لیں گا حضرت بلال کی کہہ دنے اے شیر کسے جناب باپا جی علی محمد سمسام دی کسے گتاب چنی ملے گا اور کسے شاعر نہیں لکھے گا اے جناب ادنا جے تالے بلو خود ہی جوڑ جوڑے میاں کیا کیندہ بلال سن لو سردار کو پار دیو بھاویں ہن میں نو تسی جان تو مار دیو بھاویں ہن میں نو تسی جان تو مار دیو بر میں ناچے ہار منہ دلوں بسار دیو کلمہ توحید والا رینہ پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال مارا کھالیاں کئی بری ہڈیاں تروائیاں پہ ہوش ہوئے لیکن ان لوگاں دے اندر نام لکھو آگئے ہر چوالے آپ الان فرمائے اولائی کا اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت کے حق دار اور تامی ایک دو چار نہیں بیسیوں نہیں ہزارانی بلکہ کروڑاں اور تیسیاں ندران گیاں جن ابیبیاں نے ایمان لے آندہ تجاناں دے شڑیاں مگر کلمہ تو عید نہ چھڑیاں اللہ اکبر اولا ساریاں نیک جنتی جنتیاں حق دار اور تامیچو ایک کو بی بی ملکہ محترمہ بی بی آسیہ آتا دے گھر کیوں نہ کریے فیرون دی گھار والی کلمہ پڑھ لے ایدرو فیرون آکے بیک دائے بی بی آسیہ باباں کے دول پڑ دیاں بیانے لا الہ گئی اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمہ پڑھ لے ایدرو فیرون اپنے آپ چو باہر ہو جاندہ کہتا بی بی میری ہو کے کلمہ موسیٰ دے رب دا پڑے اید ہو سکتا لئی اید فیرون اپنے آپ نو بڑا رب کہندانا ربکم العالی چھوٹے چھوٹے رب بھی کہندہ ہے ہنے سارے ہنے بڑا رب میں اللہ نے پھر ایسا عبردہ نشان بنایا قیامت تاکو دی لاشنو کو ختم نہیں کر سکے گا دنیا بیک دی روے اپنے آپ ربکم العالی کین والا چھوٹا دعویٰ کرنے والا ہن جی جڑا سچا تے حقیقی رب جڑا رب تو اڈا بڈا رب ربکم العالی عرش والا رب اونا او نے ایدہ کچومبر کے میں کڑے ایدہ حشر کے میں کر چھڑے حشر کے میں کیتا ہے دنیا بیک دی روے پوری دنیا دے کافر پوری دنیا دے مشرق پوری دنیا دے جناب پدتی پوری دنیا دے مواحد پوری دنیا دے مسلمان ہر مذہبالہ ساری قائرات رال کے ایک پاسے کٹھی ہو جاوے جاؤ رب سوڑے دے چیلنج نو کوئی بندہ جھٹلا کے بکھاوے اے فیرون دی لاشنو ہی ختم کر کے بکھاوے جیڑا ادھر نو ٹوڑے گا فسم ہو جائے گا اللہ نے عبرت قیامت تک واسطے اللہ نے فرمایا انہوں عبرت دا نشان بنا کے رکھاں گا دنیا ویگدی رہ گی اور انشاءاللہ رہے گا بولو رب دا اے فرمان میں سچا تھے باقی جتنے فرمان نے رب دے قرآن میں ٹوڑی حدیثِ قبسیاں در رب دا سارا دا سارا ہیں جی قرآن سچا رب رحمان آپ سچا رب دا سارا نظام سچا کیوں جی کوئی جھٹلا ساکتا ہے ایس واسطے اسی عرشہ والے رب دا قلمہ پڑے ہیں ایس واسطے اوہ دی عبادت کرنے ہیں کیوں جی اوہ دی کوئی گال جھوٹی ہو سکتی نہیں ہو سکتی جی 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 کہندہ کیے بابا جی سمسان پھیر آئے کہندہ ہے گردی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی جان لیں بدن وچہ مخاں تو جریں گی وچہ حیاتی ساری تڑپ دی مریں گی تیلو چھوڑانا کسے نہ ہی آسیا کہندی میں لیں شرک کمامنا نال کفارا میں لیں دو دخنو جامنا دکھ پہنچا لو جڑا تو ساں پہنچامنا جان دی لوڑ منو نہیں اتنی گل کہنے دی دیر اس بے ایمان وقت دے فرحول نے بی بی آسیا دا لباس فاخرہ تو روالے آئے کہدیاں والا لباس بینا دیتا گیا او جڑا شاہی لباس ملکہ مطرمہ والا اتن تو اتروا لیا گیا کہدیاں والا لباس بینا کے او دے ہاتھ پیر کس کس کر کے دور دور رسیاں نال بند تے گئے لینا اور جنابی بھی آسیا دے زندہ جسم اندر ہڈیوں اندر میں خان ٹھوکیاں جاریاں نے آسیا کہندی میں لیں شرک کمامنا نال کفارا میں نہیں دو زخنوں جاریاں دکھ پہنچالو میں خان ٹھوکیاں جاریاں نے کہندیے دکھ پہنچالو جڑا تو سا پہنچامنا جان دی لوڑ میں مونہ ہی بی بی آسیا او جناب جدو دم رخصدوں لگے نے سا نکن لگے نے جامیشہ عادت نوش کر لگیاں نے یہ تھے انہوں نے کوکوک ماری اللہ نے اس فریہاتے کوکنوں اپنا قرآن بڑا چھڑیا اللہ نے قرآن بڑایا جی جی بی بی آسیا کی کہندیانے رب بلی لی حل دکھ بیتاً فی الجنہ ونجھنی من فرعون وعملی ونجھنی من القوم الظالمین اسے ترجمہ کی تاہدنا جی طالب علم نے میں کیا آسیا کہندی میرے شرک آسیا کی کہندیانے اللہ اکبر کہندیانے ہے دروے کھو کہندیانے یہ میں جناب اعلان کر کے کہندیانے اے آسیا کہندی رب با سن دعا توں پھر عون لئین کولوں جان چھڑا توں اپنے کول میری جگہ بڑا توں اللہ جنہ تیرے کولے رب بلی لی حل دکھ بیتاً فی الجنہ اے دروے کھو یہ دائی تاہدنا ترجمہ کی تاہنا میں کیا آسیا کہندی رب با سن دعا توں پھر عون لئین کولوں جان چھڑا توں اپنے کول میری جگہ بڑا توں دنیا دی لوڑ میں نہیں بی بی آسیا جہاں میں شہادت نوش کر گئیاں لیکن ان لوگاں دے اندر نام لکھیا گیا جنہ دے باری اندر عرشہ والے اعلان فرمائے اولائی کا صحاب الجنہ جنت کے حق دار کون اے دروے کھنا میرے تیرے پیارے محبوب غمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرما دے نے اے دروے کھنا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی نے غزوہ طبو کو آس دے جندے دا اعلان فرمایا میرے نبی دے صحابہ میوانگوار پہ کوئی پنیر لے آ رہا ہے کوئی سطولے آ رہا ہے کوئی درمو دنار لے آ رہا ہے اے دو بڑا ٹھے لگ گیا اللہ دے پیارے نبی دے پیارے صحابی مراد پیغمبر حضرت عمر آئے گھردہ عددہ سمان جناب دیاں قدمہ چھڑھیری کر دیتا عدی دولت جناب دیاں قدمہ چھلے آئے اے ڈا سو کا کام نہیں عدی تھی عدی سوہ حصہ ہزاروہ حصہ بھی دینا مسئلہ پڑ جاندہ ہے سونے ہیں امان دیاں جو کمزوریاں ہویاں عدی دولت جناب دیاں قدمہ چھڑھیری کر دے دیرے اللہ دے نبی فرما دے نے عمر کی لے کے آئے سونے آدی دولت نال سین بڑھا کے آیاں آج نیکی ویچ مقابلہ ہوئے گا نیکی جو کسے رو پہلا نمبر نہیں لے جان دینا میرے نبی نے اسنی بات سنی حضرت فرما دے نے اینا ابو بکر ابو بکر آگا ہے فرمایا سونے ہیں کی لے کے آئے ہو کہہ دے نے پیارے محبوب کارتی ساری دولت ہونج کے جناب دیاں قدمہ چھتیری کر دیتی فرمایا کارکی چھڑھ کے آئے ہو کہہ دے نے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت سونے ہیں نا رات دے دیرے دیوارہ نالات مار دے پھر دے سن سدی کے اکبر بیٹی اسمہ بنتے ابو بکر پوچھ دی سن بابا کی لب دے پھر دے ہو پتر سوئی تنگی سی اگر ہو لب جایا ہوئی چندے پیچھ کر دے تاکہ کسے مجاہد دے کپڑا سیند دے کام آ جائے گی واہ سدی سب کچھ لٹا دیا سوئی بھی نرہنے دی لیکن سب کچھ ہی بچا لیا ایمان بچ گیا دے سب کچھ سونے نبی خوش ہو گیا اللہ آپ خوش ہوئے سونے نبی نے آپ اپنے آخری یا مندر آپ نے فرمایا سی صحابیوں بات دور نہ پورا با کہنی میں سناندہ کیونکہ بات دور نکل جائے گی پھر بات نبی ہو جائے گی آپ نے فرمایا سی صحابیوں انت تسان سارے ہاں میرے نال بڑے احسان فرمائے مگر میں سارے ہاں دے احسان ہاں دے بدلے چکاندہ ریا چکاندہ ریا چکا چکیا ابو بکروے جی دے احسان آتے بدلے میں محمد دنیا تے چکا ہی نہیں سکیا آخرت اندر باقی نے اللہ کو لو بدلے لے کے دیانگا اہاہاہاہا ایسا بھی دنیا جو کوئی بندہ ہو سکتا ہے سوائے صدیق دے ہے حضرت عمر ایک دن کیان لگے اللہ دے نبی نے فرمایا نا حضرت عشاء صدیقہ آسمان دے ستارے والوکھرییاں سا اندھیری رات دل ایک سوال اٹھے کہن دیا نے آقا جی پھلا کوئی انجدہ بندہ بھی ہوئے گا جی دیا نیکیاں آسمان دے ستارے جتنی ہوں گیاں آپ نے فرمایا ہاں ایسا او عمر ہے او عمر ہے جی دیا نیکیاں آسمان دے ستارے اندھیری رات دنیا اللہ 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 جی 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 حضرت عمر کہن دے سن ابو بکر حضرت عمر کہن دے سن ابو بکر ایک رات غار والی او نیکی میں نو دے دے میری ساری زندگی دیا نیکیاں لے دے اللہ دے نبی نے فرمایا یہ ایسا تو سمجھ دی ہوئی گی تیرے ابو بکر دا نام نہیں آیا تیرے ابو بکر دی ایک کوئی رات غار والی عمر دی ساری زندگی نام بھاری دی ہا 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 اللہ کیسے لوگ سڑھیا اہمیں نہیں جنت کے حق دار بنے زمین تے چل دے پھر دینے اللہ نے جنت دے ٹکٹ کٹ کے نہ لیا جے بانچ پاچھا سبحان اللہ جی میرے پیارے بیر ایدر ویکھنا میرے نبی الان فرما دے رہے زور دی نماز تو بعد آپ نے الان فرمایا اثر دی نماز بھی ہو گئی صحبہ بیٹھے نے آ رہے نے جا رہے نے چندہ لے آ رہے نے فانٹل بیس کر رہے نے لیکن لشکر بہت بڑا سی تے پورا سمان ٹالگٹ پورا نہیں ہو رہے آسی آپ الان فرما دے رہے ترگیب دلان دے رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اٹھے کہہ دنے اللہ دے نبی جی سو اونٹ جے دے اندر ڈاچیاں بھی موجود نے خلد اللہ دے خوئے سنے سمان تے سنے پالان چندے اندر جمع فرما لو میری نبی نے جمع فرمایے تے نال جبریل آگئے کہہ دنے سونے آنکھو اسمان فل جنہ جنت کے حق دار کون کمیں بڑھ دے پہنے جی جی میرے نبی ترگیب دلان دے رہے سیدنا عثمان اونٹا دیاں کتارہ پیش کر دے رہے قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شورہ افا کتاب رحمت اللہ عالمین دے اندر سیرت النبی دی شورہ افا کتاب اندر ابن خلطون دے حوالے نال درج کی تائے حضرت عثمان نو سو اٹھا دیاں نو کتارہ دانے آدھے پھرے گوئے سڑے سمان تے پالان چندے اندر جمع فرمائے نو میری جبریل آئے بھی گے بھی آ رہے نے جا رہے نے جنت دیاں بشارتہ لے آ رہے نے سو یا سو نہ لو کم جدو گھوڑے پیش فرمائے پھر فرمایا عثمان جنتیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے رہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اونٹا دیاں کتارہ پیش کر دے رہے دس ویری جنتی بشارت وصول کرنے والے شیدنا عثمان رضی اللہ رضی اللہ تعالی امیں گھر دوڑ پھین دینے نوکران چاکران دے اندر میس ہے میس گھوما دے دینے جلتی کرو نگدی اگٹھی کرو ہزار درم و دینار بنے جنہا جسوں نے دے دلائی دینار بھی موجود نے سیدنا عثمان جھوڑی جبا کے آ رہے نے نبوت نے ویکھی آتے جھوڑی پھیلا لئی حضرت عثمان جھولی جھولی اندروں نے گل دیتی میرے نبی آسمان اب لے ویکھی جا رہے نے انہا درمہ دینار انوٹ پولٹ فرمای جا رہے نے خوشی نار میرے نبی دیا کانچو آنسو چل پہے اللہ دے نبی ویکے ایمیں بیکھ دیا دے خوش ہو کہ برما دینے اللہ مرضہ بھی عثمان اللہ بیکھ ایمرا عثمان کے ڈاچنگائے اللہ عثمان نار راضی ہو جا اتنے تھا ہی جبریل دے پر آدھی پر پرار سنائی دی تھی حضرت جبریل آ کے کندرے سونے ہوں اللہ فرمایائے اللہ کہہ رہے ہر بندے دا حساب گوئے گا عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا واہ 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 اے ربی بن سلیمان حج دے را دے نال نکلیا کوفے دے بزاران دے کول پڑاؤ ڈالیا پڑاؤ حجیانیں ڈالیا شہر اچھ بڑ گئے سودہ سنسلین واسطے ربی بن سلیمان کے اندے مہمی نال ایک گلیچو گدر رہے ہیں سجے پاسے کوئی کھوڑا نظر آیا اے دے اندر اے وے جناب ایک مائیے باپ پردہ خاتونے تے حرام تے مردار گوشت جانور اتھے پہ آویا بدبوہ چھڑ دا پہ حرام مریا ہویا او دا گوشت کٹ کے پلے چھپان دی پہی اللہ اللہ کہندے رہے سودہ سلف لینا پہ لگیا تے میں اے دا مگرا کیتا اے بار نکلی اے وے پایا ادھا کلو اے انا کو انا اکڑا تو لیا سی انا گوشت لیا کے تے بار نکل گئی حویلی بنے مو کر لیا میں آکھا اس حویلیچ جائے گی ادھر مو کی تا اور واقعہ حویلیچ داخل ہوئی حضرت ربی کے اندرے میں دھڑک لاتی میں پیچھے پہنچے آج جدو دروازے دیا درازہ چو چاکے ویکھنا تھے اے بی بی ہانڈی چلے ترکھی ہوئی ہے گوشت کٹ کے تو سوار کے ہانڈی چپاندی پئی تھلے اقبال دی کہنے میرے تے پیران تھلو زمین نکل گئی قبر آگئے کہنے پسینا میں نو آگیا پریشانی نال تے میں دروازہ سور نال دستک دے ناپس سور نال دروازہ پر نیا بی بی دروازے دے نال آئی تے کہن دیئے مندق الباب کون دروازہ کھٹ کھٹا رہے جی میں ربی بن سلیم آنا بی بی سارا ہی مسئلہ تے انگوشت کٹ دی نو ویکھ لیا کھوڑے چو حرام جانور دا ہونہ انڈی چپاندی نو ویکھ لیا انج کیوں کر لگے ہو کہنے دیئے ساڑھے جڑے مرد نے جام شہادت نوشت فرما چکے فرما چکے میدان جہاد اندر اسی چار عورتان سید گھر آنے دیا نوپت ایک سو تک آگئی سی کہ وندینو جان بچان واسطے ایک دو لکمیں حرام دیکھانے جائز ہو جائے بس ایسے مسئلے تھے عمل ہو اور لگیا سی ربی بن سلیمان ہاتھ جوڑ کے منتہ کر کے کہنے نے بی بی اللہ دا نام انہوں اے میرے ہتھاں بننے ویکھو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں تھوڑی دیر جتے اگے اتنا سبر کیتا ہے تھوڑا جاہور سبر کرلو میں ہوں گئے سودہ سلف لیا وڈہ خچر لدایا راشندہ اوہ انہا دے کارس اٹھیا سارییں جبہ خالی کر کے جو پیسہ پائیے ایسے ایک درم تک دینار بھی نہ کور رکھیا انہوں نے دیتا سارا کوجی دے دیتا کہنے نے میں پھر بھی خیال کرانگا اوٹھے کوفیں دے بزارانچ رہا گیا حاجتے پھر رستے سے زادہ راج مو گیا نہ جا سکے انتظار چرے ایک دن مزدوری ملنی دو چار پائی دن کھالنی پانچھے دن کٹھی مل جانی تھے واپسی اپنے بچے کھول پہنچن واسطے رستے دا سفر دا خرچہ جوڑ دے رہے چار مہین نیا بعد او کافلہ اٹھو آیا جدو آج کر کے تو اس کافلے دن آر آگئے کلہ نہیں سفر کر سردہ سی اس زمانے سے کافلے دن آر سفر کر دے لوگ مسلحہ ہو گئے تے جنگ گیا کارپونچے لوگ مبارکہ دین دے ربیم آجی صاحب آجی ربی تینوی مبارک اینوی مبارک فلاں آجی صاحب تو انو مبارک ربی کہندہ ہے باقیانو مبارک دے او تے میں انو نہ دے کیوں جو میری مجبوری بانگی میں آج تے نہیں جا سکیا آجی ایک سوندہ سی کہندہ ہے واللہ اللہ دی قسم ربی کہ ہجی اگل نہ کرنا ہے میں تے تنو سات چکر پلے کھاڑے پہ آئی لیں میں کہا ربی جاندہ پہ میرے گئے کہ سات چکر قابضہ تواف کر دیں ایک آجی کہندہ ہے رب کعبہ دی قسم ربی میں تنو مقام ابراہیم تے نفل ادا کر دیں کئی وری بیکیا تے حجر اسود دا بوسہ لیندے کئی وری بیکیا تیسرا آجی کہندہ واللہ میں تنو زمزم دا پانی پی دیا صفحہ مروع دی سائی کر دیاں بیکیا چوتھا آجی قسم چکے کہندہ ہے میں تنو مناظ بھی بیکیا مدلبا چی بیکیا پنجما آجی کہندہ ربی یار گلن کرنا لی گالکار کیوں جیان باتاں کرنا تے نو چھوٹ بولندا گل نکاندا کی فیدہ میں تنو میدان عرفات اندر کئی مرتبہ روندیاں بیکیا اللہ اکبر اللہ ربی پریشان تین جی گلن کردے کردے ہو گئے نید آ گئی اللہ جتے میں کیتا حاجی قسمہ چکلے پہنے گل کی اللہ نے فرمایا او میرے بندے ربی واقعی تو حاج نہیں کیتا تھے حاجی بھی چھوٹیاں قسمہ نہیں چکلے او تیرا کوفے دے بزاران والا عمل منو انہا کا پساندہ ہے میں تیری شکل دا ایک فرشتہ پیدا کیتا ہے او نے آج کیتا ہے قیامت تک ہر سال او فرشتہ حاج کردہ رہے گا تیہنو ثواب پہنچتا رہے گا